ہی ایوری ون اسلام علیکم تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ریویو رییکشن ویڈیو ستارہ کا ویلوگ آیا اور ستارہ نے اپنا ویلوگ اپلوڈ کیا سب سے اچھی بات یہی ہے کیونکہ یہاں پر ہر ایک اپنے طریقے سے سیاستیں چل رہا ہے پولٹکس کھیل رہا ہے گیمنگ میں لگا ہوا ہے پلاننگ اینڈ پلوٹنگ جاری ہے کس طرح سے ستارہ کے خلاف سب کو نظر آ رہا ہے تو ان تمام تر سیچویشنز میں اسٹینڈ کرتے ہوئے اپنے ویلوگ کو لے کر آنا ستارہ براوو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ویلوگ کو پرسو کر رہے ہیں آپ ان کو لے کر آگے آ رہی ہیں ٹائمنگ بھی انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جب ذہن سکون میں آئے گا یہ تمام تر چیزیں ایفیکٹ کرنا بن کرے گی ذہن کو تو آپ کا جو ذہن ہے وہ آپ کہتے ہیں نا ٹائم پر تمام تر چیزیں ٹائملی ہونا انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گے اچھا جناب ستارہ کا جو ویلوگ ہے ستارہ سیٹ کے آج کل بلکل بھی ویلوگنگ کا دل نہیں کر رہا تو ہو جاتا ہے اسی طرح کے معاملات کیونکہ یہاں پر اتنے بکھیڑے جنجال بھی تو ہیں ساتھی ساتھ جناب جو ستارہ ہیں انہوں نے یہاں پر دوبارہ سے جو بچوں کو قاری صاحب پڑھانے آئے ہوئے تھے وہ بھی دکھایا کہ بھئی دیکھ لو بچے ماشاءاللہ کلام پاک بھی پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور قاری صاحب کو ایک طرح سے ہائٹ کر دیا تو یہ بھی بہت بہتر ہے اس طرح سے مطلب جو پرائیویسی ہے نا اسے منٹین کر کے رکھیں ستارہ بہت اچھی بات ہے ٹائم کے ساتھ انسان سیکھ جاتا ہے میں کومنٹس پڑھ رہی تھی کہ مصطفیٰ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اب تک اس کا کلام پاک جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں ایک اچھا کام اور ایک اچھی تعلیم وہ حاصل کر رہا ہے دین کی تعلیم تو اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں جس بھی وجہ سے ڈلے ہو گیا ہو گیا لیکن بہترین بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو بچہ ہے وہ ایک مستنت قاری صاحب سے گھر پر اپنے والدین کی نظروں کے سامنے اگر کلام پاک کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو بھئی ماشاءاللہ اللہ پاک برکت دے اور جو یہ تعلیم کا مرحلہ ہے کلام پاک کی یہ جلد از جلد تیہ ہو جائے اور صحیح تلفز کی ادائیگی صحیح ایمان کی جو بھی شرائط ہے اس کے ساتھ بہت اچھی بات ہے جس طرح آیت جو ہے وہ خوشی سے اپنا سبق سنا کے جلدی سے آئی تو بچے اسی طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں اچھا جناب یہاں پر کچھ پاکستان اور انڈیا کے نمک کی بھی بات ہو رہی ہے ستارہ نے کہا بھی تھا کہ نمک میں خرابی ہے کچھ اس طرح ستارہ کے گھر کی تو اب انڈیا سے نمک منگانا پڑے گا تو اس ٹائم میں خاموش ہو گئی تھی کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا اور تھوڑا میں نے پڑھا بھی تھا کافی دن پہلے کی جو پاکستان کا پنک سالٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ وہاں پر ایکسپورٹ ہوتا ہے مطلب پاکستان سے جاتا ہے تو اچھی بات ہے اگر انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی چیز ایسا سلسلہ ہے اور امپورٹ ایکسپورٹ کا اگر ان فیوچر بھی دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آتی ہے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے اور اگر واقعتاً یہاں سے پنک سالٹ جاتا بھی ہے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے تو آج ستارہ سیٹ کے ان کو کومنٹس آئے کہ انڈیا میں تو پاکستان سے نمک جاتا ہے وہیں میں پڑھ رہی تھی ایک آت کومنٹس ایسے تھے کہ ایسا نہیں ہے انڈیا میں جو سالٹ ہے وہ اپنا ہے مطلب تو یہاں سے میں نے پنک سالٹ کا سنا تھا کہ جو پنک سالٹ ہے جو بہت زیادہ بینیفیشل ہے اس کے ہیلتھ بینیفیٹس بہت ہیں ایون گھروں میں بھی اب وائٹ سالٹ کی جگہ جو پنک سالٹ ہے نا وہ ریپلیس ہو رہا ہے کھانوں میں تو پنک سالٹ تو پاکستان سے ہی جاتا ہے یہ والی بات ہے اب لیٹسی آگے کیا معاملات ہیں تو مجھے لگتا ہے اس آسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے نا لوگوں نے ستارہ کو کومنٹس کیوں گے اچھا ستارہ نے کہا ایک اور جگہ سے بھی پوچھا تو وہاں پر بھی پاکستان سے ہی جاتا ہے تو میرے خیال میں ستارہ یہ پنک سالٹ کی بات ہو رہی ہے ستارہ نے اپنی ایک اور خالہ کا بھی ذکر کیا خیر ستارہ اللہ آفیت فرمائے بات نمک کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت کیسی ہے انسان اپنی فطرت میں کیسا ہے جو بری فطرت کا ہو آپ نے خود لکھا تھا نا کہ بکری جو ہے وہ دودھ مطلب گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے اور سام جو ہے وہ دودھ پی کر بھی زہر اگلتا ہے تو یہ والا جو معاملہ ہے بس اتنی سی بات ہے باقی اچھے برے لوگ اچھے برے رشتے ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں آپ نے ان سے کیا سیکھا میٹر یہ کرتا ہے اچھا یہاں پر جو ستارہ ہیں انہوں نے کچھ جارز دکھا ہے جو کہ وہ گلاس کے جارز لے کر آئی تھی اپنے پریویس ویلوگ میں اپنے کچھن کے لئے تو بہت اچھا ہے جو گلاس کے جارز ہیں وہ اچھے ہیں لیکن یہی بات ہے ستارہ جو گھروں میں پلاسٹک اور اسٹیل کے جارز تو یہاں پاکستان میں میں نے بہت کم دیکھیں ہاں پلاسٹک کے کنٹینرز لوگ یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت فریجائل ہوتے ہیں یہ جو گلاس کے جارز ہوتے ہیں اور یہ ٹوٹ گئے تو پھر کافی کوسپلی بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو اپنا پراپر کوکنگ چینل سٹارٹ کرنا ہے تو وہاں اسٹوڈیو بنانے کے لئے اگر آپ ان فیوچر کرنا چاہتی ہیں آپ کا ایک چینل ایسے ہی بند پڑا ہے آپ کا جو دل ہے وہ کوکنگ کی طرف ہے بھی تو ہلکی پھلکی پانچ چھے منٹ کی ایک شوٹ سی کوکنگ ویڈیو اگر اس پر ڈال دیں اپنا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو کچن میں ہی بنا لیں تو پھر اس کی لئے بہت اچھا ہے مطلب ہر ایک کی اگر رسائی ان جارز تک رہی تو بہت ممکن ہے کہ جارز جو ہیں وہ ٹوٹ بھی جائیں کیونکہ گلاسز گھر میں اگر آپ شیشے کے رکھ لیں تو وہ کتنا ٹوٹتے ہیں تو یہ والے معاملات ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے آپ کی آڈینس آپ کو سجیسٹ بھی کر رہی تھی ایک اور کومنٹ پڑھ رہی تھی وہاں کہہ رہی تھی ایک لیڈی کہ کٹی لال مرچ نہ بولو اس کو کہو چلی فلیک نام صحیح لگے اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے چلی فلیکس کہنے میں بھی برائی نہیں ہے ریڈ چلی فلیکس مطلب تھوڑا وہ کول لگتا ہے نا تو یہ والی بات ہے خیر جناب یہاں پر حلیمہ کو جس طرح ستارہ نے کہا کہ اب تمہیں بھی واپس بھیج دیں گے اچھا نہیں بولیں گے تو وہ والا بھی ایک مومنٹ تھا اور حلیمہ کو ایک نہ ایک دن تو جانا ہے کوئی حلیمہ کو ستارہ نے ایڈاپٹ نہیں کر لیا نہ ہی جو فوزیہ ہے اس کو ایڈاپٹ کر لیا اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہے مجھے تو لگتا ہے میرے ذہن میں یہ بات تھی اور ہے کہ یہ لوگ دسمبر کی جو ویکیشنز آتی ہیں اس میں ویلج جاتی ہیں جب سے ستارہ کی ویلوگنگ سٹارٹ ہوئی ہے ہم نے یہی دیکھا ہے تو می بھی پوسیبل کہ حلیمہ جو ہے اس ٹائم چلی جائے اور اس ٹائم تک انیتہ جو ہے وہ فری ہو کر ہو سکتا ہے دوبارہ سے ستارہ کے ساتھ واپس آ جائے بطور ہیل پر اور یہ والے معاملات کیونکہ سٹارٹ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ستارہ جو ہے وہ اکیلی رہ نہیں پاتی پہلے جو ہے وہ بڑی کی جو بچی ہے وہ اور ایک جو ہیرو ہے وہ ان کے گھر میں نظر آتی تھی پھر نینو نظر آتی تھی پھر یہاں آنے کے بعد بھی امی آ گئی تھی ستارہ کی ساتھ میں فاطمہ تھی اور اب جو ہے یہ انیتہ تھی تو ہوتے ہیں کچھ لوگ تو لیٹس سی اس میں ستارہ کا کیا ڈسیجن ہوگا کیا نہیں ایک جو کوالیٹی ٹائم تھا وہ بھی بڑا اچھا تھا اور اس طرح بائیک پر نکلنا اور بچوں کو ٹھیک ہے جس طرح سے بچوں کو بھی ناراض نہیں کیا اور بچوں کو بھی ایک راؤنڈ لگوا دیا اور پھر خود اپنا کوالیٹی ٹائم سپینڈ کیا تو اچھا لگا دیکھ کر ساتھی ساتھ یہاں پر ستارہ سیڈ کے بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ہزاروں ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں ستارہ ویڈیوز تو ویڈیوز جو لائفز لگتی ہیں وہ بڑی کمال ہمال ہوتی ہیں ایک کی اوپر ایک ایک کی اوپر ایک اس کا سہرہ اس کے سر اس کا سہرہ اس کے سر اس نے یہ کیا ہے اس کا سارا ذمہ دار بس وہ ہے اور ستارہ آؤٹ کلئر کرو تو بیس دیسیجن کے تمام تر چیزوں کو اگنور کر کے آپ اپنا کام کریں ری ایکشن لائفز کرنا جن کا کام ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ بھی اس کو بطور جاب لے رہے ہیں ورنہ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ دیلی آ کر یہاں پر ویڈیوز بنائے یا دیلی بیٹھ کر یہاں پر بلا وجہ کی لائفز جو ہے وہ کنڈکٹ کرے آپ کے پیچھے ہیں یہ تمام تر چیزیں ہیں تو یہ تمام تر چیزیں ایک پروفیشنل نوٹ پر چل رہی ہوتی ہیں ہاں بلکل جہاں پر سنسیارٹی ہے وہ آٹومیٹکلی لوگوں کو نظر آ جاتی ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں اگر آپ کسی کے ساتھ سنسیار ہیں کوئی آپ کو پسند ہے تو اپنی پسند کا بھی اظہار کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی بھی یوٹیوبر کو رکھنے ہیں بینہ کوئی اسٹریس لیے کسی کا بھی اپنے جو روابط ہیں وہ آپ ان رشتوں کے ساتھ رکھیں یس جو پروفیشنل لائف ہے اس کو اپنی پریکٹیکل لائف سے تھوڑا دور رکھ کر اگر چلیں گی تو اس میں ہی آفیت آپ کے لیے ہے باقی آپ نے جس طرح فوزیا اور حلیمہ کے حوالے سے کہا تو یہ تو پتہ ہے کہ انہیں واپس جانا ہے لیکن جو چیزیں یہاں پر لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف یہ کر رہے ہوتے ہیں ستارہ کہ جو یہ بچیاں ہیں ان کے ساتھ آپ کی جو بچی ہے چھوٹی والی مطلب طیبہ اس کا ایک بہت زیادہ ٹائم سپینڈ ہونا وہ بھی اس طرح سے کہ جو مووی ہے وہ دیکھنے میں ہو تو وہ ذرا صحیح نہیں لگتا باقی یہ بھی بچیاں ہیں جیسے ہم سب کی بچیاں ہیں یہ بھی ہماری بیٹیوں کی طرح ہے تو کسی کے بچے سے کسی کو کوئی جیلیسی نہیں ہے بس سٹوڑی کی سمجھنے کی بات ہے اور سب آپ کے بھلے کیلئے کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں ستارہ نے میوزک جو ہے وہ بھی فائنلی چینج کر لیا بڑا کک کر لیا اپنے سبسکرائبرز کی بات مانی تو یہ بھی ایک اچھا ایڈیشن ہے باقی گوڈ لک ستارہ کیپ گروئنگ کیپ شائنگ اللہ حافظ